اِنَّا مَا کَانَا قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِزَادُوا اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَيَّكُولُوا سَمِنَا وَعْتَانَا وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اُچھی کہہ دیو سبحان اللہ جدو پیغمبر دا حکم آجائے مومنین کہیں دینے اَيَّكُولُوا سَمِنَا وَأَطَانَا اِن ہی آن دے حدیث ٹھیک ہے مولوینہ مشورہ کر لیں ایک بندے نوہ دیو سنائی سچی گال لتونوں لگا وہ آن دائی جی ٹھیک ہے ساڑھی مسیح تے ایک مولوین صاحب آنے ہیلے موہدے کو بھی یہ ہے بڑھا ہے وہ دینا مشورہ کرنا پھر دا مونو پھر بخاری دی حدیث یہاں آخری بات پیش کرنا چیمہ صاحب بات مکاہی ہے مدھے چیمہ صاحب بڑھے گھسے نہ وین دینے پہ کیونکہ انہیلا ٹائم سی نا اے ذرا انہیلا دی گھڑی خراب ہو گئی چلو توجہو اللہ تعالی چیمہ صاحب نو راسق صاحب نو اور میری جماعت دا بول بول کاری بول بول کون والا کاری عبدالسلام عزیزی صاحب اللہ میری اس بول بول نو قیامت تک زندہ رکھے اوچی گو آبی قیامت تک نو قرآن پڑھن دی تو فیق دے وہ کھلی دعا کرنی چاہیے دی پریشان کے ہوں اللہ سید والی اللہ کاری صاحب نے زندگی عطا فرمائے لوگ کہیں نہیں ہوں زنباب یا جی کاری کو نہیں میں کیا گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں اللہ دے فضل نہ ایک کاری عبدالسلام نے کئی کاری پیدا کر دیتے نہیں اللہ دے فضل نہ اور انشاءاللہ جب بڑے کاری پیدا ہوں گے سونجی کاری صاحب آخری بات پری حدیث سنکے مشورہ مولوین کہ نوگاشری پہ گیا کہ حدیث تو بات مشورہ کر دا پھر نت سالمہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ آیا کہنے لگا یہ مسئلہ دسیا جے مسئلہ دسیا جی سنائی تو کہنے لگا جی ابو بکروں عمردہ کارلے حضرت عبداللہ بن عباس دا چہرہ شروع کو فرمان لگے چھتی نکل جاؤ کیونکہ آسمان تو پتھران دا مینا نازل ہو جائے میں تو انہوں نبی دی حدیث سنائیے تو ہی ابو بکر دا قول پیش کر دے تو اسی ابو بکرہ عمردہ قول پیش کر رہے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئی ہیں یہ فرما دیا آج اللہ رسول آنگے نا اسی اینہ دے کولو مطالبہ کرنا ہے کیسے رو کس را دیا اور تائنہ زیور پاندیا سانوی جائید نبی علیہ السلام کا ارت شریف لے آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوگے فرمایا جد کٹھیاں ہوگے بیٹھیاں ہوں خیارتے ہیں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا بیویاں کٹھیاں ہونتے ہوئے کچھناں یہ کیسے ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ ساریاں بیویاں کٹھیاں نے امہ جی عیشہ فرما دیا نے محبوب جی نے میں دستی اسی کٹھیاں ہوئی ہیں وہاں کہ کیسے روز کس راتھیاں اور تائنہ زیور پاندھیاں نے اللہ اکبر کمیرہ سانوی زیور چاہید ہے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں محمد دا کارت دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا ایک مہینہ توارے کرانج نہیں ہوں انتی دن گدرے اممہ آئیشہ دے کار جگہ نے پیر اممہ جی فرماندے ہیں اللہ رسول اجے انتی دن ہوئے جے فرمائے آئیشہ پریشان نہ ہو آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاند ہے میں ترجمہ ہی سنا دے وہاں محبوب جی اپنیاں بیویاں نکوو اگر تو انو مالو ملال چاہید ہے مالو ملال نہیں دیا جاؤ نبی دے کہچوں نکل دیا جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہید ہے پھر دنیا دا مالو ملال نہیں ملے گا آقا فرماندے نے ایشہ اپنے باپ ابو بکرنا مشورہ کریا تے انو مال چاہید ہے کہ آمینہ دا لال چاہید ہے اممہ جی دا جواب سنو اممہ جی فرماندیا نے محبوب جی اور کدے نہ مشورہ کے ابو بکرنا میں دنیا دے ساری شیخ الادیسید دنیا دے سارے مفتی جنہیں لگے پھر دینے میں ابو بکر تو قربان کر دیا ہاں پھر بھی یہ دانی ہو نبو طباط اگر مقام ملی ہے صرف صدید نو ملی ہے صدید نبی علیہ السلام نے فرمائے انتا صدید صدید تے نو زمین والے ہی صدید نہیں آندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدید آندے اور زندگی دے اندر ابو بکر نے ایک چوڑ نہیں بولیا ایک چوڑ اور تریر سالہ زندگی جو میرا نبی ایک دن ایک لمحہ بھی صدید تے نراز نہیں ہوئی نمبر تی میں آقا کر دی چار دیواری جو بار ہون صدید دال دا ہوئے کچھ جگہ بکھا اور اپنے فوت و انمرن تو بعد بھی کٹھیا کر دیتا ہے قیامت تک لوگ جڑے نا کلب دے رہن کے پاؤں دے لیکن صدید نو نبی دے حجرے جو نہیں کر سکتا قرآن نے کیا ہے جنہیں نبی نود ایک کشتی سوار ہو گئے اور جنتی نے جنہیں نبی دے روزے ہی سونگئے انہیں دے جنتی ہوگی شک کر اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ شاملہی زہیر صاحب حافظہ اللہ موسٹ ویلکم جی مرحبا اہلا سہلا مرحبا تشریف لائے اللہ تعالی نے جوانی چیل معمل چیل برکت اتا فرمائے اوچی قبو آمین اوپیر قبو آمین اللہ تعالی پاس بانے مسلکہ لے حدیث نو زندہ رکھے ساڑھے علامہ صاحب دیا نشانیاں نے اللہ جتے ساڑھا شیر ستے نے جنت البکیچ اللہ عنہ دی کبرت کروڑا رحمتہ نازل فرما اوچی کہا دیو آمین حضرت امہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرمان دیا نے اللہ دی رسول میں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن چاہاں گی سنیے جنہیں لوگ آمینہ دی اس تو بعد مولوی نہ مشورہ کر لئیے کسے پیر نہ مشورہ کر لئیے ایک کہنے لگا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر کے دسانگ حدیث مننی ہے کے نہیں امہ ایشہ کی فرما دیا نے آقا فرما دے نے ایشہ اپنے باپ نہ مشورہ کریا کہ انہوں مال چاہید ہے کہ آمینہ دلال چاہید ہے امہ جی ایشہ صدیقہ فرما دیا نے محبوب جی منہوں ایک گلتہ جواب دیو قرآن حدیث تے سنن تو بات میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے اپنے مشورہ کرن جاو گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا سنیں گے مسئلہ کے لئے حدیث کی دعوت اگر ماں ایشہ قرآن حدیث تے سنن تو بات باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاہے ہو دا ایمان نہیں سلامت رہی دا تو قرآن حدیث سنن تو بات امام ابو حنیفہ تے دروازے تے جائے اپنے پیر مولوی تے دروازے تے جائے تیرا ایمان سلامت رہ جائے گا نہیں جدو حدیث آ گئی پھر ہی کوئی گا لے انما کانا قول المؤمنین سبحان اللہ نا کیا جی انما کانا قول المؤمنین ازادو اللہ ورسولی لیاکم بینہم ای اکولو سمینہ واتانہ نبی دی حدیث آ گئی ہے سمینہ واتانہ میرے پیغمبر نے ایک سے آبی دیانگو ٹھیلا کہ مسے نوی سوڑی سوڑی سوڑے دی تین دن پہی رہی کیسے سے آبی نے ویکھیا ابھی نہیں سوڑے دی انگوٹھی کہ سانو ہر جلسے تو بات اعلان کرنا پہی دراز جتیاں اپنیاں پاک جائے بول دے نہیں کہی ہیں انہیں نے جتیاں دا سوٹر لانا انہیں اپرانی نوی پاک چلے گئے جلسہ بہو آرہے اپرانی چھڑا ہے نوی پاک تین دن سیابی کہنے لگے انگوٹھی پھڑ لے بڑی قیمتی ہے فرمایا نبی دا حکم قیمتی ہے انگوٹھی قیمتی نہیں آئیے آئیے کولو سمینہ واتانہ اے میرا مسلک ہے آئی دعوت ہے اے پیغام ہے اے لوگوں سو اثر ساسی رہتے گنڈ اللہ پاک دیتے سنو دین کامل سواہن اللہ نے کہا جی میں چھڑنی نہیں چاہ سواہن اللہ نے دعا گئی اللہ پاک دیتے سنو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کیے ساڑے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کیے فتوے جے کندک دوری چووے کھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کیے جدو جدہ دو دکھلونا نہ ملے یارو انو دائی جمان دی لوڑ کیے جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگت او نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کندے غیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارہ لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول پول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہین شیخو پورے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ کبر چو نہیں جے باہر ویندہ او تے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کولو لوڑ دی لوڑ کیے کبر جنت دوزک دا گڑا ہند ہے اے فرمان کولان دی لوڑ کیے دوزک پہ آنو کسے نہیں کھان دینا انو پچھو کلان دی لوڑ کیے جنت ویچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انو پچھو مگان دی لوڑ کیے جس جنت ویچ کھانا جائے پچھو اس جنت ویچ جان دی لوڑ کیے سونا لباس شلوار کمیر ساڑا اے پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کیے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گلے پسروری اے نوے مسئلے بنان دی لآکر دا اللہ تشک تو ٹھیک 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 ٹھیکatsu